ممتاز خان کے مسئلے پر اویسی برادران میں نا اتفاقی مجلسی رکنے اسمبلی ممتاز احمد خان حلقے اسمبلی یا خود پورا سے کانگریس اور مجلس بچاؤ تحریک کے مشترکہ امیدوار ہوں گے ممتاز احمد خان سے ملاقات کرنے والوں اور ان کے خریبی افراد کا کہنا ہے کہ ممتاز احمد خان مجلس سے علاہدگی اختیار کرنے کی صورت میں تحریک اور کانگریس کے مشترکہ امیدوار ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ وہ محض حلقے اسمبلی یا خود پورا ہی نہیں بلکہ حلقے اسمبلی چار منار سے مضبوط امیدوار کو میدان میں اتانے منصوبہ بندی کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق مجلس نے ممتاز احمد خان یا ان کے کسی فرد خاندان کو امیدوار نا بنانے کا خطی فیصلہ کر لیا ہے اور اس فیصلے سے انہیں واقف کروانے کی باوجود انہیں باز رفقہ مجلس کی خطی فیرس کے انتظار کا مشورہ دے رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ممتاز احمد خان کو دوبارہ امیدوار بنانے کے سلسلے میں اویسی بردران میں اتفاق رائے نہ ہونے سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے ممتاز احمد خان سے ملاقات کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ ممتاز خان اپنے طور پر پرچھے نامزدگی داخل کرنے کی تیاری مکمل کر چکے ہیں اور اپنے افراد خاندان کے علاوہ خریبی رفقہ کے پروپوزل کی تیاری اور اپنے پرچھے نامزدگی میں درج کی جانے والی تمام تفصیلات جمع کر چکے ہیں بتایا جاتا ہے کہ حلقی عقود پورا وہ چار منار سے تحریک و کانگریز کے مشترکہ امیدوار کے ساتھ بطور آزاد امیدوار پرچھے نامزدگی داخل کرنے پر بھی وہ غور کر رہے ہیں مجلس کے امیدواروں کی فیریز کے اعلان کے بعد بھی ممتاز احمد خان کی امیدواری کے متعلق صورتحال واضح ہونے کے امکانات موہوم ہیں کیونکہ پرچھے نامزدگی کے ادخال کے بعد پرچھے نامزدگی سے دستبداری سے قبل تک بھی فام داخل کر کے کسی جماعت کے امیدوار بننے کی گنجائش پاخی ہوتی ہے اسی لئے ممتاز احمد خان ابتدا میں بطور آزاد امیدوار پرچھے نامزدگی داخل کر کے جماعت کو خیاس آریاں یا مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں حلق یا خودپورا کے انچارج کو برخرار رکھے جانے پر کہا جا رہا ہے کہ رکنے اسبلی نام پر لی جعفر حسین میراج کو یا خودپورا سے امیدوار بنانے کے امکانات موہوم ہو چکے ہیں واضح رہے کہ جعفر حسین میراج اور ممتاز احمد خان کے بہتر تعلقات کے پیش نظر انہیں یا خودپورا سے امیدوار بنانے کی خیاس آرائیاں کی جا رہی تھی لیکن یہ اطلاعات گشت کر رہی ہے کہ جعفر حسین میراج نے حلق یا خودپورا سے مقابلے سے منع کر دیا پرانے شہر میں گزشتہ ایک ہفتے سے خیاس آریاں کے دوران اب تک سینکڑ افراد نے ممتاز خان سے ملاقات کر کے انہیں تائید کا تیہ خون دیا ہے اور بعض سینئر مجلسی کارکن اور خائدین بھی ان کے انتخابات میں حصہ لینے کے حق میں ہیں صدر مجلس بارسٹر اسردین اوے سی توقع ہے کہ اتوار کی شام تک مجلسی امیدواروں کی خطیق فیرست کا اعلان کریں گے اور امکان ہے کہ مجلس موجودہ ساتھ حلقے چاہت اسمبلی کے علاوہ جبلی ہلچوا حلقے اسمبلی راجندر نگر میں امیدوار نامزد کرے گی ذرائع کے مطابق تین نومبر کو انتخابی آلامیہ کی اجرائی کے ساتھ ہی جناب ممتاز احمد خان اپنا پرچائے نامزد کی داخل کر دیں گے موسیقی